انجن کی ٹیونیم کال جو کام تھا وہ سارے کا سارا ہم نے سٹارٹ کر دیا تھا انجن ٹیونیم کے اندر اس کے جو ٹپٹ کور ہے وہ ہم نے اوپن کر لیا ہے اور ٹپٹ کور اس کا اوپن کرنے کے بعد انجن کی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں کہ انجن کا جو کلر ہے وہ بھی سارے کا سارا چینج ہو چکا ہے اور اس کے اندر عجیب سی کاربن سی بنی ہوئی ہے اب یہ کاربن کیوں بنی ہے وہ کمپلیٹ اڈیل میں اپنے بلوگ کے اندر شیئر کروں گا اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ خیریہ سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں آئی ہوپس ٹھیک ٹاک اور خیرکڑ سے ہوں گے سب مزہ میں ہوں گے تو جی آج کا دن سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور آج کی وڈی اور آج کو ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک میرا ہونے والا جی ہونڈا سیوک آر ایس تربو ٹو تھن پرنٹی ون موڈل گاڑی کے اوپر اور گاڑی کے ہم کے کام کر رہے ہیں گاڑی میرے پاس آئی ہے فرس ٹائم کسمر کہہ رہا ہے کہ گ سٹارٹ کرتے ہیں اس میں کون کون سے پار چینج کریں گے کیا کے کام کریں گے وہ ساری کی ساری ریٹیل آپ کو شیئر کریں گے اس سے پہلے اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر لیں ساتھ بیلے گند بھالیں تاکہ نیکس دنے والی ویڈیو کی تو بلوگ کس سے گلد آپ تک پوینٹر ہیں تو بینہ ٹائم میں اس کے چلتے ہیں گاڑی کے اوپر گاڑی کے جو مینٹینس ساری کی ساری سٹارٹ کرتے ہیں اور ساری کی ساری آپ کو شی بھی کرتے ہیں فائنلی ہم آ چکے ہیں گاڑی کے پر اور گاڑی کی جو وان لیک کل میٹر والی مینٹینس ساری ہم نے سٹارٹ کر دی ہے اور گاڑی کی جو مائلیج ہے وہ ابھی چلی ہوئی ہے نینٹی فور سوزن کل میٹر اور کسمر کہہ نے کہ گاڑی میں نے ابھی پرچیز کی ہے مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ گاڑی کا جو میٹر ہے وہ ریورس ہے یا ایکچول یہی گاڑی کی مائلیج ہے اسی لئے کس میں بتا رہا ہے کہ گاڑی کے اندر کچھ پرابلم بھی آ رہے ہیں اور اس کا آپ جنرل ٹون اپ بھی کر دیں جنرل ٹون اپ جو کام تھا ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے جنرل ٹون اپ کے اندر انجن کا جو ٹپٹ کور ہے ہم نے اوپن کیا ہے اس کی والکنرز کرنے کے لیے تو انجن کی کنڈیشن آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کا انجن کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہو چکا ہے اور اتنی زیادہ کاربن سی بنی ہوئی ہے اب یہ کنڈیشن انجن کی کیوں ہوتی ہے جب آپ اس کا کوئی آفٹر مارکیٹ ہے یا آپ کوئی اور آئل استعمال کرتے ہیں تب ایسی کنڈ دیتی ہے وہ اس کلر کا نہیں آتا ہے وہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ کس کلر میں آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو بریک آل کا لیول ہے وہ بھی کم ہے وہ بریک پیرڈ وغیرہ دیکھنے پڑیں گے ان کی کیا کنڈیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو یہ والا پائپ ہے ایر والا یہ بھی ڈیمج ہے اس کی وجہ سے گاڑی جو ہے وہ مسنگ بھی کر رہی تھی اور نوک بھی کر رہی تھی گاڑی جو تھی وہ جرک بھی لے رہی تھی ابھی میں آپ کو دکھا رہتا ہوں اور یہ والا ک کولنٹ کا اور جو گاڑی کا کولنٹ ہے وہ آپ دیکھ لیں ان دونوں میں فرق کتنا ہے یہ ہرا والا جو کولنٹ ہے یہ سزوکی گاڑیوں میں یا لوکل کمپنی میں مطلب آ رہا ہے لوکل میں آپ کو ملتا ہے لیکن یہ والا جو بلو کلر ہے یہ ہنڈا کمپنی اپنی گاڑی کے اندر جنرل ڈال کے جاتی ہے اور یہ والا اس کا ائر کا پائپ ہے جو ڈیمج ہے اس کی وجہ سے گاڑی جو ہے وہ جرک بھی لے رہی تھی اور میسنگ بھی کر رہی تھی یہ والا پائپ جو ہے اس کو ہم چینج کریں گے کیونکہ گاڑی ہمارے پاس آئی ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ گاڑی کو پروپر اچھے سے ڈیاغنوز کریں اور ڈیاغنوز کر کے جو جو گاڑی کے مسئلے ہیں ان کو حل کر کے بالکل پرفیکٹ کنڈیشن میں گاڑی قسموں کو لیور کریں ٹرمینل بغیرہ بھی اس کی اوپن ہے اور یہ فیلٹر بھی ہم نے اس کا نکال لیا تھا اور تھرورٹل باڈی بھی آپ کو میں دکھا رہتا ہوں تھرورٹل باڈی کی کنڈیشن کیسی ہے باقی ویل وغ اوپن کر کے گاڑی کی جو بریک ساری سالہ کام تھا وہ بھی ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بریک پیٹ جو ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بریک پیٹ وغیرہ کی کیا کنڈیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو پلگ ہیں ان کی بھی کنڈیشن میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پلگ کی کنڈیشن کیسی ہے کیونکہ ویسے بھی ون لیک کلومیٹر کے اوپر اس کے جو سپار پلگ ہیں وہ ویسے بھی چینج ہوتے ہیں اور اس کی کنڈیشن بھی چیک کرتے ہیں یہ آ چکے ہیں ہمارے پاس اس کے سپار پلگ اور سپار پلگ جو ہے وہ ویسے بھی ون لیک کلومیٹر مطلب کے اوپر چینج کرنے پڑتے ہیں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا اور ان پلگ کو ہم کریں گے چینج کیونکہ گاڑی کے اندر اچھی خاصی نوکنگ بھی ہے اور پلگ جو ہے وہ شورٹ بھی ہونا شروع ہو چکے ہیں پلگ جو ہے وہ بیسک خراب ہوتا ہی تب ہے جب آپ مطلب فیول اچھا استعمال نہیں کرتے ہیں فیول قوالٹی آپ کی اچھی نہیں ہوتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اوپرال سیڈ سے ٹپ والی سیڈ ہے وہاں سے جس پار پلگ بلیک ہونا بھی شروع ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے گرڈ جو ہے وہ نوک بھی کر رہی تھی اور میسنگ بھی کر رہی ہے کسمر کو ہم نے گائیڈ کیا یہ پلگ جو ہے وہ آپ کو چینج کرنے پڑیں گے کسمر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ چینج کر دیں بریک سروس کے اندر اس کے جو بریک پیڈ ہم نے اوپن کی ہے تو بریک پیڈ کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں جو ریر والے بریک پیڈ ہیں وہ بھی ختم ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو فرنڈ والے پیڈ ہیں وہ بھی کافی کمزور ہیں کسمر کہہ رہے ہیں کہ جو بریک پیڈ ہیں وہ بھی آپ خورویل کے چینج کر دیں اب اس سسپنشن کو چیک کرنے والا کام ہم نے سٹارٹ کر دی ہے سسپنشن لیفٹ والا جو شاک ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اس کا ڈس بوٹ بھی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ سیرنگ سمبلی کا بوٹ اینڈ کا بوٹ بھی بلکل ٹھیک ہے ڈریب شافٹ کے بوٹ وگرہ بھی بلکل ٹھیک ہے جو زی لنک ہے ان کے بوٹ وگرہ بھی بلکل ٹھیک ہے اس کا جو بالڈرن کا بوٹ ہے وہ بھی بلکل hundred پسنٹ ہے فرنٹ والے جو ڈسپلیٹ ہیں وہ بھی بلکل ٹھیک ہیں ان کے اوپر کوئی سکریچ وگرہ نہیں ہے ان کو ہم پالش نہیں کریں گے جس اس کے پیچیج کریں گے ابھی ہم آ چکے ہیں رائٹ شایڈ کے پر اور رائٹ شایڈ کا جو اس کی ڈسپلیٹ ہیں وہ بھی بلکل اوکے ہیں اور اس کی جو ڈریف شایٹ کے بوٹ بگرہ بھی بلکل ٹھیک ہیں بالڈرن کا بوٹ بھی ٹھیک ہے سچیرنگ کا بوٹ، انڈ کا بوٹ، شاک اور شاک کا جو ڈسپ بوٹ بگرہ ہے وہ بھی بلکل اوکے ہے کسی قسم کی پرامل بگرہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اگزارس پائپ ہے، بریک لائن، فیول لائن اور اس کی جتنے بھی ہیٹ شیلڈ ہیں انجن کے نیچے وہ بھی سارے کی سارے بلکل ڈن ہیں رائٹ سیزپینشن کے اندر کسی قسم کی پرامل بگرہ نہیں ہے اور رائر رائل جو شاک ہیں ان کی بھی جس بوٹ بگرہ ٹھیک ہیں رائر رائل جو ڈسپلیٹ ہیں ان کی کافی بری حالت ہے یہ پر لیٹ جو ہیں ان کو ہم پالش بھی کریں گے اور ان کے جو پیڈ ہیں وہ بھی ہم چینج کریں گے اگزارس پائپ جو ہے وہ کٹ کر کے تھوڑی سی آلٹریشن کی ہوئی ہے وہ آپ ساتھ ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن باقی کسی قسم کی گاڑی کے اندر پرامل نہیں ہے اس سیڈر کی جو پلیٹ ہے اس کو بھی ہم پالش کریں گے اور نیو والے جو پیڈ ہیں وہ انسٹال کر دیں گے ابھی ہمارے پاس آ چکے ہیں فرنڈ کے بریک پیڈ فرنڈ بریک پیڈ نیو برینڈ نیو ہنڈا کے آ چکے ہیں اور ان کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہیں کتنے زیادہ مطلب تھکنس ہے ان کی اور پہرے والے جو پیڈ تھے وہ تو آلموس آلموس بلکل ختم ہی ہو چکے تھے ابھی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ فرنڈ والے پیڈ تھے اور یہ والے ہمارے پاس آ چکے ہیں ریر والے بریک پیڈ اور یہ بھی ہنڈر پرسنڈ ہونڈا کے جنرن ہیں اور ان کی پرائز جو ہے وہ کافی زیادہ مطلب ہے اور یہ والا آ چکا ہے ایر کا پائپ ہمارے پاس کیونکہ یہ والا آئیر کا پیپ جو تھا وہ ڈیمہ ہی تھا اس کے ساتھ یہ آ چکے ہمارے پاس اس کے سوار پلک ہونڈا کے ہنڈر پسنڈ جنرن سوار پلک ہیں کیونکہ یہ پلک جو تھے ہمارے پر فارغ ہو چکے تھے اور یہ ہم کر رہے ہیں اس کے چینج تاکہ گاڑی جو ہے وہ بلکل پرفیکٹ کر کے ہم کسموں کو لیور کر رہے ہیں نہ کہ گاڑی کے اندر کسی قسم کی پرابلم آئے اور کسمر دوبارہ ہمارے پاس چکر لگائیں وہ بلکل ہنڈر پسنڈ گاڑی میں سے آنے چاہیے لیکن گاڑی کی میں نے آپ کو پہلی بتا دیا انگین کی یہ کنڈیشن تب ہی ہوتی ہے جب آپ کوئی اور آئل استعمال کرتے ہیں جیسے کہ جرمن آئل یا دوسرے تیسرے آئل آتے ہیں یہ آ چکے ہمارے پاس اس کے ریئر کے بریک پیڈ کیونکہ ریئر وال جو بریک پیڈ تھے وہ بلکل اند تھے اور ان کے تھکنس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ذرا تھکنس ہے اور یہ بھی فور ویل کے جو بریک پیڈ ہے وہ ہم نے سارے کے سارے چینج کر دی ہیں اور ابھی اس کی جو والکلرس والا کام وہ سٹارٹ کر دے ہیں فائنلی ہم آ چکے ہیں اس کی انگین کے پر اس کے جو ٹپٹ ارجسمنٹ والا کام ہے جس کو والکلرس بھی بولتے ہیں اس کو ارجسمنٹ ہم نے کر لی ہے اور میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ ہم نے کون کون سی ارجسمنٹ کی ہے ابھی ہم فورس نمبر کے اوپر اس کے فرس نمبر کے اوپر چیک کر رہے ہیں اس کے ٹپٹ پہلے اور دوسرے نمبر کے پہلے اور دوسرا انٹیک آ جائے گا اور پہلا اور تیسرا جو ہے وہ اگزاز کا آ جائے گا ٹپٹ جو ہیں وہ گیج کے ساتھ میں آپ کو سا سا دکھاتا بھی جا رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایسی گیج ڈال کے چیک کرنا ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ اس کے ٹپٹ بلکل ٹھیک ہے ٹپٹ ارجسمنٹ سے گاڑی کے پرفارمس میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور یہ آپ اچھے طریقے سے اگر کریں گے تو گاڑی آپ کی بلکل آپ کو اچھا پرفارم بھی کرے گی اور فیول ایفیشنسی بھی گاڑی کے ٹھیک ہوگی ٹپٹ جو تھے پہلے راؤنڈ کے ہم نے جسمنٹ کر لی ہیں اور بلکل ہنڈر پرسنٹ ہم نے اگزیکٹ جیسے کمپنی ریکممنٹ کرتی ہے ویسے اس کی والکنرس ہم نے کی ہے اور ابھی اس کو راؤنڈ جو ہے وہ چینج کرتے ہیں پھر آتے ہیں نیکس ٹپ کے اوپر نیکس ٹپ کے اوپر جو انٹیک ہے وہ تین اور چار نمبر کے آ جائیں گے اور اس کے ساتھ جو اگزاست ہے وہ دو اور چار نمبر کے آ جائے گا ان کی بھی جو والکنرس ہے وہ بھی اچھے طریقے سے کریں گے جو گیج کے ساتھ آپ ٹپٹ کرتے ہیں اس گیج سے آپ کو فیل آنا چاہیے کہ آپ کی جو گیج ہے نہ تو وہ فری ہے نہ تو وہ ٹائٹ ہے آپ کو فیل آئے کہ ہلکا سا جو گیج ہے وہ آپ کی ٹپٹ کے ساتھ مطلب ہے لگ کے آ رہی ہے تھوڑا سا آپ کو فیل آ رہی ہے اگر آپ ٹپٹ کی اجسمنٹ ٹائٹ رکھیں گے تب بھی انجن اچھا پرفارمنٹ کرے گا اگر آپ والکنرس جو ہے وہ لوز رکھیں گے تب بھی اچھی پرفارمنٹ نہیں آئے گی ابھی جو نیکس کے ٹپٹ تھے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جا رہا ہوں کہ میں نے کس طرح کی اجسمنٹ بنائی ہے نہ تو یہ لوز ہیں نہ ہی یہ ٹائٹ ہیں ٹپٹ اجسمنٹ اللہ تو کام تھا وہ آلموس آلموس ہمارا سارے کے سارا ڈن ہو چکا ہے جس میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جا رہا ہوں تاکہ میں پروپر اچھے دیکھے سے آپ کو بھی مطلب گائیڈ کر سکوں کہ گاڑی کا جو مطلب ہے ٹپٹ ڈسمنٹ ہے وہ کس طرح سے ہونی چاہیے اور کتنے کس طرح آپ نے رکھنی ہوتی ہے جو والکنرس والا کام تھا وہ بھی آلموس ہمارا ڈن ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو دکھا بھی دیا اب انجن کی جو فٹنگ والا کام ہے وہ سارے کا سارا ڈن کرتے ہیں اس میں جس کا ٹپٹ کور ہے جس کا ہیڈ کا کور ہے اس کی فٹنگ کریں گے سپارپلک ہم نے نیو والے لگا دی ہیں ان کو ٹائٹ وغیرہ کرتے ہیں اور ساری کی ساری ریل آپ کو سٹیپ بیش اپ شیئر بھی کرتے ہیں جو والکنرس تھی اس کو اچھے دیکھے سے میں نے آپ کو گائیڈ کیا ہے اچھے دیکھے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ڈیٹیل میں ویڈیوز بنایا کریں تاکہ ہمیں اچھے سے پتہ چل جائے والکنرس جو ہے وہ کمپنی ریکمنٹ کرتی ہے مطلب ان موڈل ٹربو کے اندر کے ون ٹوینٹی کے اوپر آپ اس کی اجسمنٹ کریں لیکن بہت سارے ایسے کسمر بھی مارے پاس آتے ہیں جو ون ٹوینٹی سے پہلے ہی اس کی اجسمنٹ کروا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ڈیٹیل کی اچھی پرفارمس نہیں ہے اور ان کی اجسمنٹ آپ کر دیں ٹپٹ وقت اجسمنٹ کرنے کے بعد جو ٹپٹ کور کی فیٹنگ والا کام جو ہیڈ کا کور فیٹنگ والا کام وہ ہم نے سٹارڈ کر دیا ہے اور جو نیو والا ائر کا پائپ تھا دیموج تھا وہ بھی ہم نے نیو والا پیپ سٹال کرنے والا کام سٹارڈ کر دیا ہے اور یہ سارے کی سارے جو فیٹنگ ہم نے اوپن کی تھی اس کو واپس کرتے ہیں واؤس پیک کرتے ہیں واؤس پیک کرنے کے بعد پھر کمپیوٹر لگا کے اس کی جو لرننگ اور سکیننگ والا کام ہے وہ بھی سارے کا سارا سٹارٹ کریں گے اور ہر چیز کی ریٹیل جو ہے وہ سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو سیاست شیئر بھی کرتا جاؤں گا ویسے ون لیک کلومیٹر کی مینٹیننس کے اندر گاڑی کے جو سپارٹ پلائک ہیں وہ چینج ہوتے ہیں تھرورٹل باڈی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے باقی کے جو کام ہوتے ہیں تھرورٹل باڈی کی کلیننگ والا کام تھا وہ بھی ہم نے کر دیا تھا اس کا اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تھرورٹل باڈی کے اندر کافی زیادہ کاربن تھی کیونکہ تھرورٹل باڈی جو ہے ہمیں لگ رہا تھا کنڈیشن سے جیسے یہ فرس ٹیم ہی کلین ہو رہی ہے تھرورٹل باڈی کی بیچے دیکھ سے کلین کر کے اس کو بھی آپس فیٹ کرتے ہیں کیونکہ باقی جو ٹیونم والا کام تھا وہ سارے کا سارا ہمارا بلکل ڈن ہو چکا ہے گاڑی کے لگ چکے ہیں اور ابھی گاڑی کو ہم نے سٹارٹ کر لیا ہے ابھی کمپیوٹر لگا کے اس کی جو سافٹر کی لننگ سکننگ والا کام تھا وہ بھی ہم نے دن کر دیا اور آپ دیکھو ہی سکتے ہیں جو لننگ ہے ایڈل ائر اور ایڈل لننگ جو ہے وہ بھی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے انجین کی جو لننگ والا کام تھا وہ بھی سارے کا سارا ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے گاڑی کے کام کمپلیٹ کرنے کے بعد گاڑی کے ایرپی مگرہ بھی آپ دیکھ لیں اور ابھی گاڑی کو لے کے چلتے ہیں ٹیسٹ ری کے اوپر اسلام علیکم گاڑی کے جو بھی ہم نے کمپلیٹ کر دی کسپہ بتا رہے کہ مجھے آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ گاڑی کے جو مائلیج ہے وہ جینرن ہے اسی لیے گاڑی کے جنرل مینٹینس ہے وہ بھی سارے کے سارے ہم نے کر دی ہے جنرل مینٹینس کے اندر سپارپلا جو تھے وہ بھی ہم نے چینج کر دی ہے اسپارپلا کے ساتھ عیدو کہ اینجن ٹون اپ کے اندر والکنرس اس کی تریڈل باڈی ہوگا رہا ہے وہ بھی سارے کے ساری ہم نے کر دی اس کا ایر فلیٹر جو تھا وہ بھی چینج کر دیا ہے اس کے پوارل کے جو بریک پیڈ تھے وہ بھی ختم تھے وہ بھی ہم نے چینج کر دی اور میں اینجہ پائپ کا میں کافتی Brian ہم نے نے اس کے ساتھ ایر tinham جھو ایک پائپ تمام جاس کمپلیٹ ہے وہ جرک بھی لے رہی ہے گاڑی بلکل ہنڈر پرسنٹ اوکل کر کے ہم نے کشم کو لیور کر دیا ہے کشمر مارے کام سے الحمدللہ بہت کچھ تھے آئی ہوپ آج کی ویڈیو رات کا ولوگ آپ سب کو اچھا لگا ہوگا مزید اس طرح کی ویڈیوز اور ولوگز کے لیے چینل کو سبسکرائب لائک اور شئے ضرور کرنے سے آسر بیلکیں دبالیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز اور ولوگز سے گلد آپ تک پہنیتے رہے ہیں ملتے ہیں نیکس آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ تب تک ابنا بہت طرح کیا رہے گا تینکیو اللہ حافظ